یا ایوہ اللہی نامن تقل اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغت کل قیامت یہ دن کے لئے تم نے کونزی تیاری کر رکھی ہے آئیے تمہیں ایک تخوے سے بھرا ہوا ایک ایسا واقعہ میں تمہیں سنا ہوں جو واقعہ ہمارے دلوں کو بھی جھنجوڑ دے گا ہمارے ضمیر کو بھی جھنجوڑ دے گا اور ہمارے اندر جو گرد و گبار بیٹھ گئی ہے گناہوں کی اس کو بھی دور کرے گا انشاءاللہ آئیے میں آپ کو ایک ایسے واقعی کی طرف لے کے چلتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے ہوش اڑا دے سنیے ایسی مثال آپ نے نہیں سنی ہوگی میری ماں بہنیں سن رہی ہیں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں ذرا غور سے سنیں خانِ قابہ جنہوں نے دیکھا ہوگا گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہے اور جنہوں نے وہاں نہیں گئے ہوں گے تو انہوں نے ٹی وی میں فوٹو میں پوسٹر میں دیکھا ہوگا قابہ ایک رقعہ نماز پڑھنے کا سواب ایک لاکھ رقعہ کے برابر خانِ قابہ کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے رمضان کا آج سے ترابی شروع ہوں گی اعلان ہوتے ہی لوگ مسجدوں کی طرف بھاگنے لگے امامِ حرم کے پیچھے ترابی پڑھنا چاہتے ہیں ایک رقعہ کا سواب ایک لاکھ رقعہ کے برابر ہے آج امامِ حرم کے پیچھے نماز پڑھے ادھر ادھر سے بھی لوگ آنے لگے مکہ کے گھر گھر کھالی ہونے لگا لوگ آنے قابہ کی طرف بڑھنے لگے تیرے تیرے پہلی طرح بھی ختم ہو جاتی ہے اپنے گھروں میں لوگ آگئے صبح فجر کی نماز سے پہلے لوگ سہری کرتے ہیں ترہ ترہ کی نعمتیں کھاتے ہیں خانِ قابہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں پہلی سہری کرتے ہیں پہلی سہری اور سہری کے بعد یہ امید ہے یہ تمنا ہے کہ ہم امامِ حرم کی پیچھے فجر کی نماز پڑھیں اور سنیے ابھی آپ سنیں گے تو کوئی شاید پتھر دل انسان ہو جس کے آنکھ سے آسوں نہ آئے وہ پتھر ہی دل ہوگا جس کے آنکھ میں آسوں نہ آجائے اس واقعے کو سنیے آپ امامِ حرم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں ترہ ترہ کی نعمتیں کھائی آ رہی ہیں سہری ہو رہی ہیں سہری میں ہر قزم کے آئیٹم رکھے ہوئے اور مکہ میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس گھر میں سہری کرنے کے بعد اس گھر کا آدمی خانے قعبہ میں نماز پڑھنے نہ جانا چاہتا ہو سہری کا ٹائم ختم ہوتا ہے فجر کی آزان کی آوازہ نہیں لگتی ہے قعبے کا معزن آزان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی یہ ندا یہ آواز جبلِ ابو قبیش سے ٹکراتے ہوئے قائم کا سے ٹکراتے ہوئے عرب کے اردگرد گھاٹیوں سے اللہ اکبر کی آواز پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے خانے قعبہ کے گلاب سے ٹکراتی ہے اس آواز کو سننے کے بعد مکہ کا ایک ایک آدمی خانے قعبہ کی طرف ایمام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن اسی مکہ کے اندر تھوڑی دوری پر دو تین کلومیٹر کی دوری پر ایک ایک ٹکس یر سولٹ چھاسی سال کا بڑھا آدمی رہ بہا ہے اور پورے مکہ کے اندر اس سے زیادہ غریب گھر کوئی نہیں ہے چھاسی سال کا بڑھا اس کی چار جوان بیٹیاں سنو میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میں کیا کیا بتایا چار بیٹیاں دو بہنیں کتنے ہو گئے چھا ہے اس کی چار بیٹیاں دو بہنیں اور ایک بوڑی ساس اس کی بھی ذمہ داری اسی بوڑھے آدمی کی اوپر اور مسکین بیوی غریب کتنے ہو گئے آٹھ اور خود ایک نو بوڑھا آدمی چھاسی سال کا پیر کمزور ہو چکے زیادہ چل پھر نہیں سکتا ہے تک وہ دو نہیں کر سکتا ہے کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جو بڑا پہ میں سہارا بن سکے چار بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرانا ہے دو بہنیں ان کی بھی شادی کرانا ہے بوڑی ساس ہے جب تک وہ زندہ ہے اس کو کھلانا اور پلانا ہے اس کا کوئی نہیں ہے اور بیوی کی ذمہ داری تو ویسے ہی آئد ہے آٹھ لوگوں کی کفالت اس کے اوپر صبح سہری کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوکھی روٹی کے ٹکڑے رات کی اندیرے میں چپکے سے پانی میں بھگو دیتا ہے سہری کے ٹائم پر اٹھ کر سب کو کھلاتا ہے خود کھاتا ہے پانی کے چند گھوڑ پیتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے ان کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے سب کے پاس جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں چاروں بیٹیاں دونوں بہنے ساس اور بیوی وہ ایک ہی کپڑے ہیں اور وہ کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں ان کے دامن پھٹے ہوئے ہیں یہ بوڑا آدمی جو کمیس پہنتا ہے جو چادر اڑتا ہے پہلے خود نماز پڑتا ہے پھر اپنی بیوی کو چادر دیتا ہے پھر بیوی نماز پڑتی ہے اس کے بعد دیکھے کر کے اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے بیٹیاں پھر بہنے پھر ساس اس طریقے سے باری باری ایک کر کے نماز ادا کرتی ہے مکہ کے اندر سب لوگ خانے قعبہ میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ترہ ترہ بنے گا دیکھئے سورج تھوڑا سا چمکنے دیجئے آپ گھر سے باہر نکلیے شاید اللہ کچھ برکت دے دے کچھ محنت کریے خجور کے سوکے ٹگلے مل جائیں یا روٹی کے چند ٹگلے مل جائیں تو وہ لے کے آئیے بھوڑا آدمی قرآن کی تلاوت کر کے گزرتا ہے آئے اللہ مجھے کچھ مزدوری دے دے آئے اللہ مجھے مزدوری دلا دے میں حرام روزی نہیں کمانا چاہتا اللہ مجھے کچھ مزدوری دلا دے میں اپنے بیوی بچوں گبیٹی کا پہنوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں یہ دعا گھر کے گھر سے نکلتا ہے ایک ایک دروازی پہ جا گھر کہنا ہے تمہارے پاس کوئی کام ہو تو بتاؤ برطر مانجنے کا ہو وہ بتاؤ سامان اٹھانے کا ہو وہ بتاؤ لوگ کام تو کروانا چاہتے لیکن عمر دیکھتے چھاسی سال یہ کیا کام کرے گا پانچ منٹ کا کام یہ گھنٹے میں کرے گا شکل دیکھتے زندگی دیکھتے بڑھاپا دیکھتے لاغری دیکھتے کمزوری دیکھتے بیکنیس دیکھتے منع کر دیتے میرے پاس کوئی کام نہیں تقریبا نو دس بجے کا ایسے کوئی ٹائم ہوگا کوئی مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں تھوڑتے تھوڑتے جنگل کی طرح پہنچ جاتا ہے سہرا ہے جنگل ہے وہی بیٹھ جاتا ہے کمزور ہے بیٹھ جاتا ہے مجھے موت ہی آ جائے لیکن عالم ہیں تجربے کار ہیں علم سے واقع ہے کہتا ہے ہم موت کی دعا بھی تو نہیں کر سکتے تھوڑے دیر کیلئے سوچتا ہے کہ خودکشی کرلوں مر جاؤ کم سے کم من جھمیلوں سے تو میری زندگی دور ہوگی پھر سوچتا ہے کہ اگر خودکشی کرلوں تو اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گا یہ بھی تو حرام ہے ایک لکڑی کا تنکہ ہاتھ میں لیتا ہے زمین کوریتنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا اللہ میں کیا کروں تھوڑے دیر کی وقت سوچتا ہے کہ گھر جاؤں گا چار بیٹیوں ہیں دو بہنیں بی بی اے ساہاں سے پوچھے گی کیا کم آ کر لائے ہو کیا جواب دوں گا زمین کوریتا جا رہا ہے اور یہ سوچتا جا رہا ہے اچانک اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکراتا ہے زمین کوریت رہا ہے اور کوریتے کوریتے اچانک اس کا ہاتھ ٹکراتا ہے تھوڑی دیر کیلئے ڈر گیا یہ کوئی ساپ ہے پھر یہ سوچ کر ہاتھ آگے بڑا دیا ساپ ہی ہو ڈس لیں ایک بار ڈسے گا میں مر جاؤں گا اس کے زہر سے یہ خودکشی تو نہیں کہلائے گی ہم نے تو کوئی جان پوچھ کر ہاتھ نہیں بڑایا یہ سوچ کر اس نے ہاتھ آگے بڑا دیا لیکن وہ ساپ نہیں ایک بیلٹ ملی اس کو اردو میں ہومیانی بولتے ہیں آپ کے ہاں اس کو کیا کچھ بولتے ہوں گے چمڑے کی ہوتی ہے حاجی لوگ جب حج کر رہے جاتے ہیں تو بیلٹ نمہ ہوتی ہے وہ یہاں کچھ رکھ لو سامان آمان کمر پر باندھ لیتے ہیں اس کو اردو میں ہومیانی کہتے ہیں تو میں وہی لفظ بولوں گا ہومیانی آپ اپنے حساب سے اس کو سمجھتے رہیے گا کیا بولتے ہیں اب جو بھی بولتے ہوں تو اوہ تھیلی اچانک اس نے ہاتھ جیسی بڑھایا تو پتا چلا کہ وہ تھیلی ہے اس نے کہا آپ دیکھ لیں ہاتھ لگا اٹھا لیا کھولا کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے اس میں سونے کے سکھے ہیں جس کو دینار کہتے ہیں دینار دینار اشرفی الگ چیز ہوتی ہے درہم الگ ہوتا ہے دینار الگ دینار سونے کا سکھ کا دینار وہ گننے بیٹھ گیا جب گنتا ہے تو پورا ایک ہزار دینار تھوڑے دیر کے لیے چہرے پر خوشی آتی ہے اللہ میری غریبی کے دن کٹ گئے ایک ہزار سونے کے دینار مجھے مل گئے اب میری بیٹھیوں کی میری بہنوں کی شادی آرام سے ہو جائے گی اور میری زندگی بھی آسانی سے اب کٹ جائے گی لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی عالم تھا جانتا تھا مسئلہ اور آپ بھی مسئلہ یاد رکھنا آئے ابو الغیاس یہ مال تیرا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تقوی یہاں مل جائے دونگوں رفو چکر اور کون ہے محمد جرجیس کون ہے محمد اسلم محمد اکرم محمد ازہر اکیلہ ہے جنگل ہے سہرہ ہے کوئی نہیں ہے خبیانی ملی ہے ایک ہزار سونے کے سکے ایک ہزار دینار تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوئی اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب کی شادی لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی تھوڑی دیر کے لیے آئے ابوالغیاس یہ مال تمہارا نہیں ہے تم کیوں خوش ہو رہے ہو یہ لکتا ہے لکتا عربی زبان میں زمین پر گرے پڑے ہوئے مال کو لکتا کہتے گرا پڑا مال جب یہ مال مل جائے تو اب ذمہ داری تمہارے اوپر آئیت یہ ہوتی ہے کہ ایک سال تک اعلان کرو صاحب مجھے کوئی چیز ملی ہے اگر کسی کی ہو تو اپنی پہچان بتا کر لے جاؤ ایک سال تک اور آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے وارس اپ میں ڈالو فیس بک میں ڈالو ادھر میں ڈالو ادھر ڈالو پتہ چلے گا ایک سال تک کیا صبح اعلان کرو گے ڈالو گے شام تک ہی آ جائے گا آدمی میرا اعلان دیتا ایک سال تک تم اعلان کرنا پڑے گا اور جب ایک سال تک کوئی نہ آئے کوئی مال لینے والا نہ ملے اس کا مالک نہ ملے تب تم کچھ پرسینٹ اللہ کی رحمہ صدقہ و خیرات کر کے پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو لیکن ایک سال تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں یہ 86 سال کا بھولت دیتا اللہ یہ کونسی مصیبت میں میں پڑ گیا پھر سوچتا ہے کہ بھلا مصیبت اپنی اوپر نہ لو گئے اس کو لے جاؤں تو ایک سال تک اعلان کروں گا اور ایک سال تک پتہ نہیں کوئی مل گیا مال کا مالک تو اس کو دینا پڑے گا پھر میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ ذمہ داری کون نبھائے گا اور ایک سال تک کون زندہ رہے گا سوچتا ہے کہ اس کو یہیں چھوڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ ہم اس مصیبت میں نہیں پڑھیں گے لیکن عالم تھا مسئلہ جانتا تھا اب اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو اگر کسی چیز پہ نظر پڑ گئی تمہاری جیسے ایک ہزار کا نوٹ اب تو چلتے ہی نہیں دو ہزار کا نوٹ پڑا ہے آپ کی نظر پڑ گئی اگر آپ نے دیکھ لیا نہیں نہیں میں نے اٹھاؤں گا پتہ نہیں کس کا ہے آپ آگے بڑھ گئے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن پرس اگر آپ کو پڑا ہوا مل گیا اب آپ نے کھول کے دیکھا اس میں دو ہزار روپے ہیں بند کیا اور ڈال دیا نہیں ہمیں مطلب نہیں ہے اب آپ نہیں ڈال سکتے ہیں پرس کو دیکھ کر آگے بڑھ گئے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن پرس کو اگر آپ نے اٹھا لیا اور دیکھ لیا اور اس کے بعد بند کر کے آپ ڈالنا چاہے تو آپ نہیں ڈال سکتے کیونکہ اب ذمہ داری آپ کی اوپر آئید ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کو چھو لیا ہے اب اس کو اس کے مالک تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے سمجھ رہے ہیں بنگلہ سمجھ رہے ہیں میں جو بول رہا ہوں پوچھ لیں اپنے گھر کی عورتوں سے نہیں سمجھے تو آپ سمجھا دیں ان کو جندگی میں ایک بنگلہ لفظ بولا بعد میں پتہ چلا وہ بھی غلط بول گیا اس لئے میں وہ بھی نہیں بولتا ہوں کلیشک میں ایک ورڈ بولا تھا میں بنگلہ میں بعد میں لوگوں نے پتایا کہ مولانا صاحب زندگی میں پہلے بار بولے بھی تو وہ بھی غلط بول گئے ہم نے کہا اپنے بولوں گا چھوڑو تو اب سوریے کیا کہا اس نے اب کیا کروں میں چھوڑ بھی نہیں سکتا اللہ یہ کیا اٹھا لیا چھوڑا لیا تقریباً سالے دس گیارہ بجے کا ٹائم ہوگا آج کے حساب سے چھوڑ کے سے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے شوروں کی طرح جا رہا ہے تاکہ بیوی کی نظر نہ پڑ جائے اگر گھر کی عورتوں نے دیکھ لیا تو ایک اور مسئیبت وہ آجی سے خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گی اور میرا ایمان کمزور کرنے کی کوشش کریں گی چھپاتا ہے کہیں دیرے سے چھپکے سے دروازہ کھول کے اندر دیرے دیرے جاتا ہے لکڑی کی ایک علماری ہے کھولتا ہے اس میں رکھنا چاہتا ہے اس کی بیوی کی نظر پڑ جاتی آیا بھل غیاس کیا رکھ رہے ہو جلدی سے بند کیا کچھ نہیں کچھ نہیں اور جب آدمی ایسے بولے گا تو جو نہ شک کرتا وہ بھی کرنے لگے نہیں کچھ ہپا رہے ہو نہیں کچھ نہیں آئے لبابا بیوی کا نام کیا تھا لبابا آئے لبابا کچھ نہیں ہے نہیں آئے میرے پیارے شوہر پچاس سال سے زیادہ زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزاری ہے کبھی مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے آج کیا چھپا رہے ہو بیوی قریب جاتی ہے لکڑی کی ارمالی کھولتی ہے یہ کیا ہے سر نیچے کھول کے خود دیکھتی ہے اس تھیلی کو تو سونے کی سکھے دینار ایک ہزار سونے کی سکھوں کو دیکھ کر خوشی سے چہرہ تلویلہ اڑتا ہے کہتے ہیں میرے پیارے شوہر یہ تمہیں کہاں مل گئی پورا واقعہ سنا دیا کہا چلو ایک دینار لے لو شام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لو کپڑے اپنے لے آؤ ہم لوگ پرانے کپڑے کب تک پہنیں گے ابولغیاس نے کلو بابا تم جانتی ہو میری عمر چھاسی سال کی ہو چکی ہے یہ مال میرا نہیں ہے قبر کے قریب میں پہنچ چکا ہوں میں نے چھاسی سال تک اپنی زندگی کو گناہ سے اور حرام کاری سے بچایا ہے اور تم عمر کے اس دہلیس پر جہاں میں قبر کی دہلیس پر پہنچ چکا ہوں اس وقت تم مجھ سے امانت میں خیانت کرنے کے لیے کہہ رہی ہو اگر مجھے موت آگئی دو چار دینار اگر میں نے خرچ کر لیے تو اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گا نہیں اے میری بیوی یہ مجھے جائز نہیں ہے جب تک کی میں ایک سال تک اس کا اعلان نہ کروں میں مکہ جا رہا ہوں خانے قابہ جا رہا ہوں زہر کی نماز پڑھوں گا شاید دواء اعلان کروں اور کوئی ضرورت مند ہو یا جس کی یہ تھیلی ہو اس کا مالک مجھے مل جائے بیوی بھی دلیل دے رہی ہے اے میرے شوہر آپ چوری کر کے لائے کہا نہیں آپ نے کسی کا ڈاگا ڈالا ہے کہا نہیں اے میرے شوہر یہ آپ کو زمین پر پڑا ہوا ملا ہے اللہ بھی ہماری حالت دیکھ رہا ہے ہم لوگ اتنے غریب ہیں اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں اب تو ہمارے لئے مرا ہوا جانور بھی حلال ہے اپنی جان بچانے کے لئے جب یہ زندگی کے دن ہمارے ہوں تو اگر ایک دینار کہا میری بیوی ہرگز نہیں ایک سال تک میں اس میں سے ایک دینار بھی خرچ نہیں کر سکتا لو باپا کہتی ہے کیا امید ہے کہ ایک سال تک ہم اور آپ جیئیں گے کہ کچھ بھی ہو شریعت اپنی جگہ پر ہے میں امانت میں خیانت اور وہ بھی عمر کے اس دینار نکالنے جا رہی ہوں جاؤ تو بازار سے کھانا پینا سبزی کپلے لے کر آؤ بوڑھے کو غصہ آتا ہے چھاسی سال قابل غیاس کہتا ہے اے میری بیوی اگر ہمیانی کھل گئی اور ایک دینار بھی اگر اس میں سے نکل گیا تو تجھ پر طلاق یہ تھا جذبہ میرے شوہر چھاسی سال کی زندگی میں آپ نے کبھی طلاق کا لفظ اپنے بو سے دھئی نکالا اور آج اتنی بڑی بات کہ میری بیوی قبر کے اندر میرے پیر لٹکے ہوئے زندگی کے اس موڑ پر مجھے اپنے رب کے پاس خائل چور کی شکل میں مجھے پیش مت کرو بند کرو اس کو یہ خانہ کعبہ جاتا ہے زہر کی نماز پڑھنے کی لئے جاتا ہے اور دعا کر رہا ہے اے اللہ میں جب زہر کی نماز کے بعد اعلان کروں اے اللہ تو جانتا ہے میری حالت کیا ہے میری حالت پر ترس کھاتے ہوئے اس یہ نہ کہ بیٹے کی یہ میری ہے اے اللہ میری امیدوں پر پانی متھر نے دینا اب یہ کہہ رہا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے امام قابا نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ خڑا ہونا چاہتا ہے لیکن خڑا ہونے سے پہلے دیکھتا ہے ایک خوبصورت نوجوان جو خوراسان سے آیا ہوا ہے وہ کھڑا ہو کر کہتا لوگو ذرا میرا ایک اعلان سن لو خوراسان ہی نوجوان کھڑے ہو کر کہتا ہے آئے لوگو میری ایک ہمیانی گائب ہو گئی ایک تھیلی میری گائب ہو گئی ہے اس میں سونے کے سو سکھے ایک لیو کسی اللہ سے ڈر دے والے کو اگر میری تھیلی ملی ہو تو وہ مجھے دے دے اللہ اس کو دبل عجر دے گا اللہ اس کو دگنا سواب دے گا چھاسی سال کا بھوڑا کہتا ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی اس کا مالک موجود ہے خمیانی جس کی ہے وہ خود ہی اعلان کر رہا ہے یہ بھوڑا کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے نوجوان ہمارا شہر بہت غریب ہے دیکھئے بھوڑا ایک چال چلا ہے جو جائز ہے آئے نوجوان ہمارا شہر بہت غریب ہے پس مزدور پیش آئے صبح کھاتے تو شام کو بھوکے سوتے اور آ شام کو کھالے تو صبح بھوکے رہ کر مزدوری کرتے تمہیں ہماری بستی کی حالت معلوم ہے ہو سکتا ہے تمہاری تھیلی اللہ سے کسی ڈرنے والے کو مل گئی ہو تھوڑا سا انعام رکھ دو ہو سکتا جس کو ملی ہو وہ انعام کے لالچ میں تمہاری تھیلی تمہیں واپس کر دے میں بزرگ ہوں اس لیے تمہیں اپنے تجربے سے باخور کر رہا ہوں اس نوجوان نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو اچھا بتاؤ بابا کتنا اعلان کر دو کہا کہ کتنے دینار تھے تمہارے کا ایک ہزار کا دس پرسنٹ سو دینار کا اعلان کر دو شاید اللہ سے ڈرنے والا آدمی سو دینار کے لالچ میں تمہارے دے دے تمہیں تو نو سو ویسے بھی مل جائیں گے وہ نوجوان خوراسانی نوجوان کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے آئے بزرگ اپنی چونچ بند رکھو اپنی زبان بند رکھو میری حرام کی کمائی تھوڑی ہے جو سو دینار دے دوں گا نہیں دوں گا کچھ نہیں دوں گا ہمیانی لینے والا اور میرا اللہ میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپورت کر دیا ہے اللہ اس ہمیانی لینے والے اس تھیلی لینے والے سے خود نپٹے گا آئے اللہ جس نے بھی میری ہمیانی لی ہو اور میرا اعلان سننے کے بعد بھی وہ مجھے نہ دے رہا ہو تو آئے اللہ میں نے اس کا معاملہ تیرے سپورت کر دیا اس پوڑھے کے لیے ایک اور مصیبت اس پوڑھے کے لیے ایک اور مصیبت اللہ جس سے میں بچنا چاہتا ہوں اس نے میرا مقدمہ اس رب کی عدالت میں پیش کر دیا اس مکہ میں ایک اور نوجوان لڑکا پڑھتا تھا اس کا نام محمد ابن جعفر تبری اس مکہ میں پڑھتے تھے وہ کہتے مجھے شک ہوا ہے اس بوڑھے کے کہنے پر اب مجھے میں کچھ نہیں دوں گا میں نے اپنا معاملہ لہ کے سپرد کر دیا ہے یہ بوڑھا وہاں سے چلا آیا ابھی کچھ نہیں بتایا اس نوجوان کو بوڑھا اپنے گھر چلا آیا اور اپنی بیوی کو آگر کہتا ہے اے میری بیوی تھیلی تھیلی والا مل گیا جس کی تھیلی تھی وہ مل گیا میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی وہ اعلان کر رہا تھا بیوی نے کہا اچھا میں نے تو سو دینار کا لالچ دیا کی وہ دے دے لیکن اس نے سو دینار کا بھی اعلان نہیں کیا بلکہ اس نے تو مجھے اور خصیبت میں ڈال دیا اس نے بھی میری تھیلی لی اور میرا اعلان سننے کی با وجود بھی وہ نہیں دے رہا ہو تو اعلان میں اس کا معاملہ تیرے سبورد کرتا ہوں میری بیوی مجھے وہ تھیلی دو میں اس نوجوان کو دے کر آؤ بیوی کہتی ہے کچھ دن رک جاؤ ابھی تو وہ امرہ کرے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ خوراستانی نوجوان پھر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے لوگو اگر میری تھیلی جس میں ایک ہزار سونے کے سکھے ایک ہزار دینار تھے اگر کسی کو ملی ہو تو وہ دے دے اللہ اس کو ڈبل عجر دے گا یہ بھولا پھر کھڑا ہو گیا کہتا ہے نوجوان کل میں نے تمہیں ایک مشورہ دی آتا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا سنو ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرنے والے کسی آدمی کو تمہاری تھیلی مل گئی ہو لیکن وہ غریب اور اس کی وجہ سے نہ دے پا رہا ہو تم سو دینار کا نہ سہی تو دس دینار کا ہی اعلان کر دو دینار کہی لالچ میں وہ تمہارے تمہیں واپس کر دے تمہارے پاس نو سو نبھے دینار رہیں گے دس دینار اس کو دے دو گے تو کیا بگڑ جائے گا یہ بھی بڑا زدی خورہ سانی نوجوان کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے آئے بھوڑھے میں نے کل بھی تُس سے کہا تھا اپنی زبان بند رکھ آج بھی کہتا ہوں اپنی زبان بند رکھ میں دس بھی نہیں دوں گا آئے اللہ جس نے میری تھیلی لی ہو اور میرے اعلان کے باوجود بھی اس کے کانوں میں آواز گئی ہو اور پھر بھی وہ میری تھیلی واپس نہیں کر رہا ہے تو اے اللہ میں اس کا مقدمہ تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں بوڑھا کہتا ہے میرے پیروں کی نیچے سے پھر سرگ گئی کتنا ظالم ہے یہ اشارہ بھی نہیں سمجھ رہا میں پھر گھر آ گیا اور جب گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہ وہ نوجوان پھر گیا زہر کی نماز پڑی اس نوجوان نے پھر اعلان کیا آج تیسرہ دن ہے اور آج کے بعد میں چلا جاؤں گا اگر کسی کو بھی میری تھیلی ملی ہو جس میں ایک ہزار دینار وہ مجھے دے دے اللہ اس کو ڈبل عجر دے گا یہ بوڑا کہتا ہے نوجوان سو بھی نہیں دس بھی نہیں شاید خوف خدا کھانے والے کسی آدمی کو ملی ہو اور وہ غریبی کی وجہ سے نہ دینا چاہ رہا ہو اے نوجوان کم سے کم تو ایک دینار کا ہی اعلان کر دے اگر ایک دینار اس کو دے دے گا اور وہ تجھے پوری تھیلی دے دے تو تیرا کیا بگر جائے شاید اس کے بیوی بچے ایک دینار سے اپنا پیڑ بھر لیں کچھ کپڑے اپنے خرید لیں وہ کہتا ہے بڑھا اے بڑھے تو بھی تین دن سے تو ہی اٹھ رہا ہے کسی کو اتنی فکر نہیں تجھ کو فکر ہو رہی ہے اپنی آواز کیوں نہیں بند رکھتا ہے میں ایک دینار بھی نہیں دوں گا سو بھی نہیں دس بھی نہیں ایک بھی نہیں آئے اللہ جس نے بھی میری تھیلی لی اور میرے اعلان کے پاوجود مجھے نہ دے رہا ہو میں اس کو تیرے حوالے کر کے میں چلا جا رہا آئے اللہ اسے تو نبٹ یہ پوڑا غصے میں اٹھا کہنے لگا آئے نوجوان ایک دینار بھی نہیں دے گا کہنے لگا نہیں آئے نوجوان تیری تھیلی میرے پاس ہے آئے نوجوان چل تیری تھیلی میرے پاس ہے آ میرے گھر اور اپنی تھیلی لے وہ نوجوان اس بوڑے کے ساتھ چلنے لگا محمد ابن جعفر تبری جو مکہ میں پڑھتے تھے وہ کہتے کہ میں چھپکے سے پیچھا کرنے لگا کہ دیکھیں آخر یہ بوڑا کہاں رہتا ہے اور تین دن سے کیوں اس کو پریشان کر رہا آج کیوں دیتا ہے دو جھوپڑی کے علاوہ کچھ نہیں ہے میری بیٹیا اور میری بہنے ایک جھوپڑی پہ رہتی ان کو کچھ پردہ کرا دوں پھر تو میں اندر لے کے چلوں گا ٹھیک ہے چلا گیا پردہ وردہ کرا کے آیا گیلری تھی چھوٹی سی وہاں سب چلی گئی اور چھوٹا سوراق تھا اس میں سے دیکھنے لگی لبابا چاروں بیٹیاں دونوں بہنیں دیکھنے لگی کہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے نوجوان اندر آ جاؤ نوجوان اندر چلا گیا بوڑا لکھلی کی علماری کھولتا ہے ایک ہزار دینار نکالتا ہے تھیلی اور دیتا ہے کہتا نوجوان یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے گل لو پورے ہیں کھلیں اس نے گنے پورے کے پورے ایک ہزار نکلے کہا بابا شکریہ آپ کا جزاکاللہ اللہ تمہیں ڈبل عجر دے اس نے اس کو اپنے کاندھے پہ ڈالا اٹھا چل دیا دروازے تک بڑا دروازہ کھولا اور آگے نکلا ادھر سے لبابا چیختی ہوئی آئی آئے ابو الغیاس کتنا بیرے منسان کتنا ظالب منسان ہے اس کو ہماری اس غریبی پر بھی ترس نہ آیا پورا لے کے چلا گیا مجھے ایسا لگا آج جیسے میرا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو آج میرا آج کا دن میرے لیے ایسا ہے جیسے میرا جوان بیٹا میں نے کھو دیا ہو اور ابو الغیاس اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگاتے کہتی میری بیوی نہیں ایسا نہ بولو اللہ مجھے عجر دے گا اللہ اس ایمان داری کا انام دے گا اللہ سے میں نے ڈرا ہے اللہ کا خوف کھایا ہے اس کو بتائے بغیر بھی میں یہ سب لے تکتا تھا لیکن نہیں میں نے وحی کیا جو جناب محمد رسول اللہ نے سکھ لیا ہے میری بیوی اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو وحم و گمان بھی نہیں ہوتا اس کو پتا بھی نہیں چلتا آئے میری بیوی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم لوگ تو بھوڑے ہو چکے ابھی سمجھائی رہتا اپنی بیوی کو لو بابا کو کہ اچانک دروازے پہ دستہ کھوتی ہے بھوڑا کہتا رکھو اندر جاؤ دروازہ کھولا کیا دیکھتا وہی خورہ سانی نوجوان کھڑا ہے جو ایک ہزار دینار لے کر گیا کہنے لگا کیا گھر میں اندر آنے کی اجازت ہے اب الغیاس کہتے ہیں بڑھا اتنا غصہ آیا مجھے کہ اس آدمی کو دھکے دے کے میں گھر سے پہ نکال دوں اس کو میری چار بیٹیاں دو بہنیں میری گھر کی حالت میں ترس نہیں آیا اور سامنے آگے دروازے پہ کھڑا ہوگے دوبارہ آگر کہتا کہ یہ میں گھر میں آجاؤں لگتا ہے کس کو دھکے دے کے نکال دوں لیکن یہ تعلیم بھی محمد دور رسول اللہ کی تعلیم کی خلاف پیسہ عمل یہ میرا مہمان ہے آئے نوجوان آجاؤ آؤ بٹھایا بڑا آگے بڑھتا ہے ایک کلاس پانی لے کر آتا ہے کہتا نوجوان مہمان ہو اللہ کی قضب میرے گھر میں پانی کے علاوہ تمہاری مہمان نوازی کر کے لئے کچھ نہیں ہے خود میری بیوی نے میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا میں پانی کے علاوہ تمہاری کچھ مہمان نوازی نہیں کر سکتا ہوں آئے نوجوان تم دو دن تین دن جتنے دن بھی رکھنا چاہو میرے گھر رکھ سکتے ہو لیکن گھر کے اس طرف ہی تمہیں سونے کی جگہ ملے گی یہاں میری بچیاں میری بہنے اور میری سات سوتی ہیں وہ نوجوان کہتا ہے بابا میں نہ تو تمہارے کھانا کھانے آیا نہ میں سونے آیا میرے باب اس دنیا سے جب گزرے تو انہوں نے تین ہزار دینار چھوڑے تھے ترکے کے طور پہ جو مجھے ملے تھے تین ہزار دینار دو ہزار دینار تو میں نے اپنے پاس رکھ لیے اور یہ ایک ہزار دینار کا وہ مجھے میرے ہاتھ میں دے کر یہ کہہ گئے تھے آئے نوجوان میں تیرا باپ ہوں انہیں ایک ہزار دینار کو اس آدمی کو دینا جو تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ غریب ہو اس لیے میں لوڑ کے آیا ہوں اور اپنے باپ کی وسیعت کے مطابق خوراسان سے مکہ تک آیا اور میں اب تک یہ دیکھ رہا تھا کہ خوراسان سے مکہ تک سب سے زیادہ غریب انسان کون ہے تو آئے بزرگوار آئے ابو الغیاس میں اس ذات کی قسم کھاگے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے خوراسان سے مکہ تک تجھ سے زیادہ غریب کوئی آدمی نظر نہیں آیا تجھ سے زیادہ غریب کچھ نہیں کوئی نہیں دکھا میں یہ ایک ہزار دینار تمہیں دے رہا ہوں خوشیق سے چہرہ چمک اٹھا ہاتھ میں لے لیا تحفہ سمجھ کر پا نوجوان اللہ رب العالمین تمہاری اوپر رحم کرے پھر اس نوجوان نے پانی کے لابہ کچھ نہیں پیا اور گھر سے یہ کہ کر نکل گیا بوڑھا جیسی اس نوجوان کے پیچھے دوڑتا ہے کہ اس کو تھوڑی دور تک چھوڑ کے آؤں تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد اپنے جعفر تبری جھوپڑی کے سوراق سے میرا منظر دیکھ رہے گھر کا یہ نوجوان تو آگے چلا گیا لیکن محمد اپنے جعفر تبری کو پکڑ دیا اس بوڑھے نے کہا کہ کیا تمہیں میری غریبی کا حال معلوم ہو گیا کہا میں سب کچھ جال گیا کہا اے نوجوان اب تم نے بی بوڑھے اس نوجوان ایک ہزار دینار دیتے ہوئے دیکھا ہے یہ توفہ بینہ لالچ اور بینہ تماک ملا ہے لہٰذا اس توفے میں تمہارا بھی حصہ ہے آؤ آؤ ہم سب مل کر بانتے ہیں میرے گھر میں آؤ محمد ابنے جعفر تبری کو بھی بلالیا اس کے بعد بوڑھا ادھر بیٹھ گیا محمد ابنے جعفر ادھر بیٹھ گئے ادھر چاروں بیٹیاں بیٹھ گئی ادھر دو بہنیں بیٹھ گئی ادھر بیوی بیٹھ گئی ادھر بوڑی ساس بیٹھ گئی ایک ہزار دینار کی تھیلی کھول لی محمد ابنے جعفر تبری کہتے ہیں اب الگیاس نے کہا ایک ایک سونے کا سکہ میں ایک ایک دامن میں ایک کو دیتا جاؤں گا ہر ایک دامن میں سو آ جائیں گے کیونکہ اب تو آٹھ میرے بہنیں اور بیوی بچے اور ایک میں نو اور ایک محمد ابنے جعفر تبری دس ہو گئے تو سو سو ہی بیوی اس کی چار بیٹی اس کی دونوں بہنیں اس کی بیوی اور اس کی ساس کو دیکھا کہ انہوں نے دامن کی جگہ پر اپنے ہاتھ پھیلا لی میں دامن پھیلایا اور ان عورتوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے میں نے اب الغیاس سے پوچھا یہ اپنے دامن کیوں نہیں پھیلا رہی ہے اب الغیاس نے میں لے کے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد میں آیا پتا چلا کہ ان چاروں بیٹیوں اور دونوں بہنوں کی شادی بادشاہ کے بیٹے شہزادوں سے کر دی گئی ہے اس بوڑے کی بیٹیاں شہزادوں میں بیہ دی گئی ہیں پھر میں کچھ اور دنوں کے بعد آیا تو پتا چلا کہ اب ان غیاء سب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس بی بی لبابا بھی انتظار کر گئی میں نے اس بوڑے آدمی سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا تقوی والا نہیں دیکھا متقی نہیں دیکھا پرہزگار نہیں دیکھا جنت ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کے اندر پیدا کریے اللہ کا خوف اپنی زندگی کے اندر پیدا کریے